آج کی بیس زندگی میں ہم یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ ہماری جیون کتنی اہمیت ہے جیون کی ہمارے نہیں ہمارے پریوار کے لیے بھی اور اس لیے ہم بیمے کے اوپر دھیان نہیں دیتے میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ ایک پکچر دیکھیں رکمنی کے اوپر ان کے بابو جی کے اوپر وہ آپ کو بتائیں گے کہ جیون بیمے کی کیا اہمیت ہے یہ لو بیٹوہ تیرا بول اور پیسہ دے دو آئی شاہباز کیوں رکمنی کیا چاہیے چاچا یہ گھنٹی کتنا کی ہے بیٹا یہ تو بہت مہنگی ہے اگر تمہیں اچھی لگی ہو تو اپنے بابو جیسے کہہ دینا وہ تمہارے لیے لے کر آئیں گے چاچا آپ بس تام بولیے مجھے ایسی چھوٹی موٹھی چیزوں کے لیے بابا سے پیسے نہیں لینے پڑتے ارے واہ بیٹیا تم تو بڑی سیانی ہو گئی ہو یہ لو یہ تمہاری یہشدہ کے لیے گھنٹی اور مجھے چالیس روپیہ دے دو بس چالیس روپیہ یہ لو اب میری اشدہ کاؤکی سب سے سندر گیا ہوگی ماں 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 یہ بکڑو آ گئی تم ہاں اور مجھے پہلے بتاؤ کہ گھنٹی کیسی ہے ارے واہ گھنٹی تو بہت اچھی ہے لیکن کس کے لیے لائے ہو یہ شتہ کے لیے میرے اپنے خود کے پیسوں سے کھرے دیئے بھرے واہ پھر تو یہ گھنٹی یشدہ کو بھی بہت پسند آئے گی میں نے سوچا یشدہ میرے لیے اتنا سب کچھ کرتی ہے تو کیوں نے اس کے لیے کچھ لیا جائے میرے ٹھیک یا نا بلکل ٹھیک یا میرے سیانی بچی میں اسے پہلا کیا تھی اور یہ پہنے کے بعد میری یشدہ گاو کی ساپ سے سندر گائے ہوگی جلدی آنا آنگل ہے ماں ماں ارے کیا ہوا ماں میرے گھاس میں کچھ عجیب سی حلچل دیکھی عجیب سی حلچل کیسی حلچل وہ پتہ نہیں ٹھیک سے دکھائی نہیں دیا پر جیسے میری آوات ست کے کوئی تیجی سے گھاس پہ چھپ گیا ہو کوئی چھوٹی سے اری پگلی چوہاں ہوگا اور کچھ نہیں اچھا آپ کھیل کت بہت ہوگی تمہارے بابو جی آنے سے پہلے پڑھائی ختم کرنی ہے چلو اندر پڑھائی کرنے یہ اتر سے آئے دو اس میں ملے دو اور اتر سے آئے ملے چار اتر سے آئے آشونیا اور اس میں ملے یہ اور ہوئے پچپن پچپن نہیں ساٹھ یہ کسے ہو سکتا ہے دیکھئے بابو جی میں نے ادھر کیا ہے چالیس اور پندرہ پچپن ہوتا ہے آئیے میں آپ کو دکھاتے ہوں بیٹا 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 میں وہ پیسے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں کسی دوسرے پیسے کی بات کر رہا ہوں کہاں پہ رکھے تھے میں نے پیسے یہی پہ رکھے تھے یہی ہے تمہاری یہ شودہ کی امانت دیجئے نا بابو جی نہیں مل سکتے بہت دور گئے دیکھے ناcon بابا میرے کمر ڈوڑ گئی میرے پاو ڈوڑ گیا میری ہاتھی ڈوڑ گئی بابو جی آپ پلکل چنتا مت کیجئے یہ اپ کے بیٹی ہے نا دکٹر یو شٹکی میں ٹھیک کر دے گی ہاں 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 دکٹر سائبت ڈکٹر بننا اتنا آسان نہیں نہیں کڑی محنت کرنی پڑتی ہے اور کافی سارے پیسے خرچ ہوتے ہیں میں پڑھائی سے نہیں گھپ رہتی اور محنت تو میں کرتی ہوں تو رہا سوال پیسوں کا وہ تو ہماری یشودہ دیکھ لے گی ہاں بیٹا تمہاری یشودہ گنوان تو ہے ہی اور تمہارے ساتھ اتنی گھل مل گئی ہے وہ کہ ہر روز کے تین چار لٹر تو دوپ دیتی ہے وہ یہی پیسے تمہارے ڈاکٹر بننے میں کام آئیں پتہ ہے بابو جی اس لئے تو میں یشودہ کا اتنا خیال رکھتی ہوں وہ ہی میرا بابش ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ چلو بہت دیر ہو چکی ہے ابھی اپنے پیسے منی بینگ میں ڈال دو چلو ڈال دو یہ کیوں پیچھے چھوڑے کام ہے کیا کام ہے بولانا ہے ضروری کام بچت کے پیسے دو مجھے یہ لو میرے پچاس روپے میری اس مہینے کی بچت یہ میری اس مہینے کی کام آئیں چندہ دوم دو اور یہ میری اس مہینے کی تیس اتنے کم پیسے اگلے مہینے سے زیادہ دوں گی ایسا نہیں چلے گا اگلے مہینے بچت بڑھانی ہوگی ہمیں ارے مینہ تو آج شکول نہیں گئی پا دیدی میرے کتاب یہ لے تیری کتاب اور بانٹی میرے دیدی کتاب یہ تیری سکیل پینسل اور یہ کٹل اور یہ تمہاری سلیٹ اور یہ اور مینا کل سے تم سکول جانا اور پڑھائی پر دیان دو اب یہ کھیلنا کھوڑنا سب پر تمہیں بھی میری دیارہ پڑھ لکھ کر بڑھا ہونا ہے کے نہیں چلو جاؤں سکول کی تیرے گرو رکمینی تم تو کافی بڑی ہو گئی ہو اپنے ساتھ ساتھ سارے بچوں کا خیال رکھتی ہو تو میرا فرض ہے دیدی اور اپنا فرض پورا کرنے کے لیے ماں سے پیسے لیتی ہو اس کا نام یشدہ ہے میری یشدہ ہر رج تیتی ہے اور اتنا ہی نہیں انہی پیسوں سے میں یہ سب چیزیں کھرکتی ہوں اور وہ پیسے میں نے میرے بھویشے کے لیے بھی چوہ کر رکھے ہیں ارے واں پچوں کو آتما نربھر کرنے کا یہ تو بہت ہی اچھا طریقہ ہے سارتہ دیدی آتما نربھر کیا ہوتا ہے آتما نربھر یعنی اپنے آپ پر نربھر ہونا جو انسان اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے کسی اور بیکتی پر نربھر نہ ہو اسے آتما نربھر کہتے ہیں جیسے تم میں آتما نربھر ہوں بس سورا تم نے میں آتما نربھر ہوں ہاں ہاں میں نے سنا لیکن اب باتیں ہی کرتی کھڑے رہوگی پاٹ شالہ نہیں جانا پاٹ جانا ہے یاسمن کو یہ ریبیس رہنے ہے اور بڑھنی کو بیچل میں آتما نربھر ہوں میں آتما نربھر ہوں رنو تمہاری بیٹی بھوشیو میں بہت نام کمائے دیدی آرے ہاں ہاں ہمیں اور بھی کئی بہنوں سے بچہ تراشیخ کھٹا کرنی ہے چلو چلی ماں 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 کھانا تیار ہے کیا بھوک لگے ماں بتایا سکول میں کیا ہوا مینہ راجو پنٹی یاسمن کسی روی ہوم وقت نے کیا تھا سب پہلے ہی ہوم وقت کیا تھا اس لئے گورو جی نے میرے فیٹ بھی تھپکا پائی آہ رکمے نہیں تم کھانا کھالو بیٹا ہاں ماں یہ شو تک آئے ہیں اس کے گھٹنے کے بھی آواز نہیں آرہی ہے آہ تم پہلے کھانا کھالو پھر میں بتاتی ہوں ہاں رکجا میں دیکھتے آتی ہوں آرے سنو تو پہلے کھانا تو کھالو بیٹا آتی ہوں نا ماں آرے رکمے نہیں رکمے نہیں سنو تو بیٹا یہ شو تک یہ شو تک یہ شو تک یہ شو تک ماں ماں کھال میری اشدہ باتوں صرف اس کی ہے یہ گھٹی میری ہے بتاؤنا ماں کیا ہوا میری اشدہ کو بتاؤنا ماں رکمے نہیں پہلے کھانا کھالو پھر بتاتی ہوں نہیں ماں مجھے پہلے بتاؤ کھئی کھئی بابوچی تو اسے لئے نہیں گئے نا بتاؤنا ماں کیا ہوا میری اشدہ کو رکمے نہیں ماں تم روکیوں رہے ماں میری اشدہ ٹھیک تو ہے نا ماں باتاؤنا ماں کیا ہوا میری اشدہ کو رکمینی رکمینی تمہاری اشدہ نہیں رہی نہیں کیا ہوا میری اشدہ کو اسے اسے ساپ نے کاٹ لیا تمہارے سکول پہ جانے کے بعد تھوڑی دیر میں مجھے اشدہ کے چیخنے کی آواز سنائی دی میں دوڑتے ہوئے باہر گئی دیکھا تو ایک زہریلا ساپ اسے کاٹ کر جا رہا تھا میں نے بہت بہت بھاگ دور کی تمہارے بابو جی راکر ڈاکٹر ساپ کو بھی لے آئے لیکن لیکن تب تک سب کچھ کتم ہو چکا تھا نہیں ماں ایسا نہیں ہو سکتا مجھے مری اشدہ چاہیے راکے دالو مجھے ماں ابھی اسی بھاک چاہیے رکمینی وہ میری بوش ہے وہ میری سب کچھ ہے وہ میری دوست ہے بہت أب揹ifier مردкий میرے اشدہ نہیں ہے میرے اشدہ ہے یہ شکریہ اشدہ بھگوان کو پیاری ہو گئی میں نہیں ملتی بھگوار اتنے بھی پورے نہیں ہو سکتے اور اب نہیں کہتا نا کہ یاشنہ میرا امرہ بار ساتھ نمائے گی میرے بھووششہ کا سارا بد کریں گی پھر میں خود اس کے نیکبال کرتی تھی نا پھر بھگوار نے اسے میرا ساتھ کیوں کیا بتائیے نا بابو جی میں اس کے میرا نائی جی سکتی بھگوار کو کہیے کہ مجھے میری یاشنہ لوٹان ہے زید نہیں کرتے پیٹا ہمیں بھی برا لگ رہا ہے لیکن بھگوار کی مرضی کے آگے کسی کا زور نہیں چلتا بھجیل یہ سب نہیں بتا مجھے میرے پیاری یاشنہ چاہیے ابھی زیبان پس بیٹا ایسے نہیں ہو سکتا بھگوار کی اچھا کے آگے کسی کا کچھ بھی نہیں چلتا بیٹا تمہاری یاشنہ بہت پیاری تھی نا تھی نا جو پرانی بہت اچھے ہوتے ہیں نا وہ بھگوار کو بھی پسند آتے ہیں ہم سے زیادہ بھگوار کو ان کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے بھگوار انہیں اپنے پاس بولا لیتے ہیں مطلب جو اچھے ہوتے ہیں انہیں بھگوار بولا لیتے ہیں تو اور بابو جی بھی اچھا ہے تو پھر مجھے بھی بھگوار بولا لیں گے پھر میرا کیا ہوگا ہاں نہیں مجھے کے لئے نہیں چھنا میں بھی آپ کے سا ہوں گی نہیں بیٹا نہیں مجھے کے لئے نہیں چھنا نہیں نہیں میں ایسا نہیں کہتے ایسا نہیں کہتے رکمینی سنو تا بیٹا ہمارے بابو جی تمہارے لئے دوسری اشتہ لائے دیں گے ہاں بابو جی آپ کچھ ایسے لٹا دیں گے ہاں 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 ہو سکے تو بلکل یشودہ جیسے وانا رکمینی یشودہ کو کبھی بھلا نہیں پائے گی جنو میں بھی یہی سوچتا ہوں پر اتنی جلدی دوسری گائے لانا مطلب تیس چالی سزار کا پربند کرنا پڑے گا کہاں سے لاؤں اتنے پیسے وہ سب میں نہیں جانتی مجھ سے تو اپنی بیٹی آگا دوگ دے ہی کھانی جاتا مجھ سے بھی نہیں سا جاتا پر اتنے سارے پیسے کہاں سے لاؤں میں ایک راستہ ہے اپنی زمین ساہوکار کے پاس گریبے رکھنا اس کا مطلب پوری زندگی ساہوکار کا کردہ چکانے میں نکل جائے گی وہ سب آپ ہی جانو میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ کہ رکمینے کے لیے دوسری یشودہ آنی چھہیے بس کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا نا پر بات صرف ایک گائے کی نہیں مجھے آگے کی چندہ کھائے جا رہی ہے آگے کی چندہ ایسا سوچتے ہو ہمیں کچھ نہیں ہوگا ابھی تو ابھی تو پوری عمر پڑی ہے ہمارے سامنے یشودہ کی عمر کیا تھی رینو اور زندگی کا کیا بھروسہ ہم ہر وقت موت کے خیال سے ڈر کر مو موڑ لیتے ہیں پر اچھا نہیں کل ہمیں کچھ ہو گیا تو ہمارے پریوار کا کیا ہوگا ہم نے سوچنا ضروری ہے ورنہ بابو جی گزر گئے تب میں دس بارہ سال کا تھا اچھانک سے بابو جی کے جانے کا غم اوپر سے چھوٹے کی پرورش بابو جی نے لیا ہوا کرزا ان سب سے میں ایک ایسا سنبھلا ہوں میں ہی جانتا ہوں نہیں رہنو یہ چیز ہماری بیٹیاں کے ساتھ ہم لوگ نہیں ہونے دیں گے ویسا کچھ نہیں ہوگا ہم ویسا ہونے نہیں دیں گے رکمینی کے بھوشے کا پورا انتجام ہم کر کے رکھیں گے آپ کیوں چندہ کرتے ہو جی کچھ نہ کچھ راستہ ضرور نکلائے گا کون دکھائے گا راستہ 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 رکمینی رکمینی کیا ہوا ایسی آکے لی گم سمسی کیوں ہوں ارے ہماری بہادر بچی بھلا کیوں رو رہی ہے کیا ہوا بابو جی نے ڈاٹا نہیں پھر کسی سے جھگڑا کیا نہیں میں تو سمجھتی تھی رکمینی ہمارے گاؤ کی سب سے بہادر بچی ہے میں انتی ہے ہوشی آر ہے آتما نیربر بھی نہیں میں آتما دل بہت نہیں ہوں وہ کیوں پیپی یشودہ کیا ہوا یشودہ کو شدہ ہم نہیں رہی بلگوال نے اسے مجھ سے جین لیا ایسے اچھا نک اسے سابتے کاٹ لیا میں سمجھ سکتی ہوں یشودہ کے جانے کا گم کئی بار ایسا ہوتا ہمارے اپنے ہم سے بچھڑ جاتے ہیں پر اس وجہ سے ہماری زندگی تو نہیں رکھ جاتی لیکن یشودہ تو میرا سب کچھ تھی اس کے دودھ سے آنے وال پیسے بابو جی میرے بھووشے کے لیے رکھتے تھے اور اپنے وال پیسے میں ڈوکٹر بنے کا خواب دیکھتی رہی اب سب کچھ ختم ہو گیا کچھ ختم نہیں ہوا ہمارا بھوشے سوارنے کے لیے اور بھی کئی راستے ہیں تُم آتما نیرور ہو اور رہوگی سکے ایسے دیکھو رکمنی اس دنیا میں کسی کا بھی بھروسہ نہیں ہوتا پر اسی لیے کچھ بھروسے مند کمپنیاں ہیں جو ہمیں انشورنس پولیسی جیسی سوویدھائی دیتی ہیں اچھاریچ وہ کیا ہوتا ہے ہر انسان کو اپنے اور اپنے پریوار کے بھوشے کے لیے بیما کروانا ہی چاہیے دیدی اب کیا کریے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ شدہ تا دون دیتی تھی جسے بیچ کر پیسے آتے تھے پر کپلی سے پیسے کیسے آئے گے یہ ساری باتیں میں تمہارے بابو جی کو سمجھاؤں گی تم بس ان سے کہنا کہ شام کو میں اور میرے پتی ساگر تمہارے گھر پہ آئیں گے ٹھیک ہے چلو ڈالت رام جی سچ پوچھئے تو رکمنی کے من میں آتما مشواش جگہنے کے لیے آپ نے جو کام کیا نا وہ سچ مچ سرانیہ ہے یہ شدہ کے روپ میں رکمنی نے اپنے بھوشے کے خواب دیکھے تھے ڈاکٹر بننے کے سپنے بھی سجانے لگی تھی وہ اور کیوں نہ ہو پڑھائی لکھائی میں اتنے ہونہار بچے کو تو ڈاکٹر ہی بننا چاہیے ہاں بینجی بڑیا کو ڈاکٹر بنانا میرا بھی سپنا ہے اور اس کے لیے کڑی سے کڑی محنت کرنے کی میری تیاری ہے پر ڈر لگتا ہے کیوں کیا ہوا کیا ایک یشودہ جانے سے سب کچھ ختم تو نہیں ہو جاتا نہیں بینجی میں مانتا ہوں آپ کی بات پر یشودہ کے جانے سے بڈیا کے من میں کئی سوال اٹھے ہیں باتوں باتوں میں اس نے مجھے یہ احساس دلوائیا کہ اچھے خاصی یشودہ چل بسی یہ چیز کل میرے ساتھ بھی ہو سکتی ہے دولت رام جی نائے 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 میں موت سے ڈارتا نہیں ہوں کھاں بھی نہیں مجھے اور یہ بھی نہیں کہتا کہ ایسا کچھ ہوگا پر اگر ایسا کچھ ہوا تو میری پریوار کا کیا ہوگا کون سمائے لیں گے نہیں اور میری بیٹیا کو ڈاکٹر کون بنائے گا ہم بنائیں گے ساگر جی آئیے نا نمستے بینجی آپ نے یہ نہیں بتایا کہ ساگر صاحب بھی آنے والے ہیں دولت رام جی سچ پوچھئے تو رینڈک کے ساتھ مل کر ہم بچت سمو کا کام کرتے ہیں لیکن آج کی سمسہ کے لیے ان کی زیادہ ضرورت تھی روکمین کو آج میں نے روتے ہوئے دیکھا بہت برا لگا تب ہی میرے من میں انچورنس کی بات آئی اور میں نے تورند گھر جا کے انہیں ساری بات بتائی آپ لوگ کھڑے کیوں ہیں بیٹھئے میں چائے بنا کر لاتی ہوں ارے نہیں نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں بیٹھئے ساریتہ نے مجھے ساری باتیں کہیں اور اس بات کا حل لے کر میں یہاں پہ آیا کیا حل نکالیں گے ساغر جی اتنی سی بات ہے ہر کسی گاؤں کھیڑے میں ایک غزبے میں کبھی نہ کبھی کسی کی قائب ہیس تو مرتی رہتی ہے دکھ ہوتا ہے پر زندگی چلتی رہتی ہے یہاں پر بھی اتنی سی بات ہوئی ہے شاید غلطی میری ہے یہ شودہ کے دودھ کے پیسوں سے میں نے بیٹیا کو بھویشے کے خواب دیکھنے کے عادت ڈلوائی پر یہ شودہ تو اچانک ایسے ہوگا ہم نے سوچا ہی نہیں تھا یہی ہوتا ہے ہمیشہ سچ موت کے خیال سے ہم لوگ ہمیشہ مو فیر لیتے ہیں مگر بھویشے کی بات سوچ کر ہر انسان کو انشورنس پولیسی نکال لینی چاہیے انشورنس ہاں انشورنس زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہوتا لیکن سورکشت بھویشے کے لیے انشورنس بہت ہی مہت پوکورن ہے میں تو کہتا ہوں کہ روٹی کپڑا اور مکان انسان کی اہم ضرورتیں ہیں ویسے ہی انشورنس کو بھی اگر انسان بھی اہم ضرورت سمجھ لے تو بہت ہی اچھا رہے گا شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہو پر انشورنس پولیسی نکالنے کے لیے کتنے جھمیلے ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر دی جانچ ہزاروں داخلے وہ پرچیاں یہ سب کان کرے گا بھائی اور ہاں وہ کمپنی بھی تو بھروسے مند ہو نی چاہیے اس میں ایک ہی بھروسے مند نام ہے بھرلا سن لائف انشورنس بھرلا سن لائف انشورنس ہاں بھرلا سن لائف انشورنس آدیت تے بھرلا گروپ کی کئی کمپنیاں ہیں جیسے کہ بھرلا سیمنٹ ہے ہنڈال کو ہے فرٹیلائزرز میں انڈو گلف ہے موبائل سیو میں آئیریا اور یہ سبھی کمپنیاں اپنے اپنے گراہکوں کی سیوہ میں کھری اُتر رہی ہیں کمپنی کتنے بھی بڑی ہو انشورنس پولیسی کروانے کے لیے جھمیلت تو ہوتے ہی ہیں نہیں نہیں بھلکل نہیں بھرلا سن لائف انشورنس کی یہی تو خاص بات ہے یہ پولیسی بنوانے کے لیے صرف ایک آسان سا فارم بھرا جاتا ہے اور وہ ڈاکٹر ریجانچ نہیں اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے صرف ایک آسان سا فارم بھرا اور کر لو اپنے پریوار کا بھویش سرکشت آہ کر لیجے بھویش سرکشت بھگوان نہ کرے کل مجھے کچھ ہوا نا تو میرے پریوار والوں کو انشورنس کے پیسے پانی کے لیے کتنے جھمیلے کرنے پڑیں گے وہ ہی جانے اور نے نے دولت رام جی بھرلا سن لائف انشورنس سے پیسے پانی کے لیے کوئی بھی پریشانی نہیں اٹھانی پڑتی کلیم کے پیسے ترند مل جاتے ہیں ہاں اور ایک خاص بات ہے بھرلا سن لائف انشورنس سے آپ نے سرگیک مردیوں یا آپ گھاتی مردیوں دونوں کے لیے دعویٰ کر سکتے ہو اچھا مانے کل اگر میرا کچھ ایکسرنٹ ہو جاتا ہے تو بھی شب شب بولیے جی شام کے وط کیسی باتیں کر رہے ہو اور ایسے پیسے کس کام کے جو کسی کے موت کی رہاں دیکھیں ارے نے نی بھاوی جی ہم تو چاہتے کہ آپ سو سل جئے یہ تو سرکشت بھوشیہ کی طرف بڑھایا ہوا ایک قدم ہے یہ سب باتیں چھوڑیے اس پولیسی سے اور بھی کئی لاب ہے اور بھی لاب وہ کیا ہے بھائی پیرلا سن لائف انشورنس پولیسی میں ہماری مردیوں سے ہی صرف ہمیں لاب نہیں ہوتا ہے بلکہ ہمارے جیویت رہنے پر بھی ہمیں کئی لاب ملتے ہیں جیسے کہ پولیسی پریپکو ہونے پر ہمیں ہمارا پورا پیسہ واپس ملتا ہے اروا ہمارے آم کے آم گھٹلیوں کے دام کیونکہ کمپنی جانتی ہے یہ آپ کا پیسہ ہے اور آپ ہی کے کام آنا چاہیے لیکن ساگر چاچا اس کے لیے تو کافی پیسے لگتے ہوں گے ہے نا ارے نئے نئے بیٹا بلکل نہیں تم لوگ جتنا سوچ رہے ہو اتنا بلکل نہیں آپ لوگ اپنی یہ شوڑا کے دیکھ بھال پر جتنا خرچہ کر رہے تھے نا بیرلہ سن لائف انچورنس سے بھیما کروا اور زندگی نشن تدہ سے بیتاؤ لاکھ پتے کی بات کی آپ نے آج ہی آپ بھی جا کے انچورنس کرواتا ہو نئے نئے صرف انچورنس نہیں بیرلہ سن لائف انچورنس تاکہ پریشانیوں سے وہ چھٹکا رہا خوشال رہے پریشانیوں اور ہمارا تو اب آپ نے یہ خوبصورت اچھی سی پکچر دیکھی یا کہانی دیکھی رکبنی اور ان کے بابو جی کے میں اب آپ کریں گے نا بیما مجھے امید ہے میں اور آپ ہم سب مل کر اپنے پریوار کو سب کے پریوار کو بہت اچھا بنانا چاہتے ہیں پر یہ نہ بھولئے کس کے پاس جانا ہے بلہ سن لائف انچورنس کے پاس یہ آپ جائیں گے میں بھی وہاں پر آپ کا انتظار کروں گا آپ اور ہم مل کے اپنی خوبصورت زندگی کو اور بہتر بنائیں گے